دو سو پچانے میں اسی کیا جانے چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ابو اندھیرے اور علم کے یتیم خانوں کی پیداوار اور امریکہ کے گٹنوں کے کیڑے انہیں کیا خبر ہو کہ دین کیا ہے وہ شکست فردہ شاہی جو پلاہو کرگسوں میں اسے کیا خبر کے چاہے وہ رسم شاہبازی رامدی جیسے مچھلوں کو پتا کیا ہے کہ بلبلوں کے انداز کیا ہوتے ہیں جہاں سے لے کر ایمان اکبال کے دروازے سے لے کر بائی ٹھوز تک دو سو پچانوے سی کے ساتھ مختلف لوگوں کو اختلاف ہے اور میں یہ کوشش کروں گا کہ ہر اختلاف والے کا جواب دوں لیکن اگر کسی کا پھر بھی رہ جائے اور کسی کو گونڈ ہو تو میں نے مناظرے کے لیے سب کے سامنے پیس کر دیا ہے اور جہاں کوئی بلائے گا چینل پہ بلائے گا سپریم کوٹ میں بلائے گا ہاں بات لائم ہوگی امن سامنے ہوگی تو میں سر کے بل چل کے جاؤں گا کہ گستاک کی صلاح صرف موت ہے امریکہ کے غلام حکمرانوں سن لو ویسٹ کے لٹیروں سن لو سیکلر قوتوں کے ایجنٹوں سن لو کہ یہ دو سو پچانوے سی ایسا قانون نہیں کہ جس کے کا کوئی والی وارش نہ ہو اپنے جگر کی کلیجے کی بوٹیاں لٹکا کے بھی اس قانون پہ بہرہ دیتے نگر آئیں گے انشاءاللہ ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے اس وقت ہم نے کہا تھا کہ پرویل مشرف تو اکڑ رہا ہے اپنی مشینری پر اپنے چدار پر ایک دن وہ آئے گا تو مو چھپا رہا ہوگا اور دو سو پچانوے سی والے پھر بھی ممبروں پہ خطبے دے رہے ہوگے وہ جس مودی کے ساتھ انہوں نے ہنیمون منایا تھا رائیونڈ میں وہ انہیں دوستی کے روزانہ تحیب بھیج رہا ہے اور یہ مکار اور غدار گنگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافق گن رہا ہے تولتا کچھ بھی نہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان تمام شہدہ کا فوری طور پر بدلہ لے جتنے فوجی جوان شہید ہوئے جتنے سیولین یعنی شہری شہید ہوئے ان کا بدلہ لیا جائے اور صرف بدلہ ہی نہیں بلکہ انڈیا کو وہ سبق سکھایا جائے کہ آئندہ وہ کنٹراؤل لین پر قسم کی جارہیت کے قابل نہ رہے میں فقی زابطے پیش نظر رکھتے ہوئے ان شیوک الحدیث مفتیان کرام مجمع میں اور ستیج پر بیٹھے ہوئے اہل علم سب کی موجودگی میں شریف فتوہ صادر کر رہا ہوں کہ برما میں جس طرح بچوں کے کباب بنایا جا رہے ہیں برما میں کعبہ سے مقدس خون جس طرح بہایا جا رہا ہے برما میں مسلمانوں کے جس طرح ماجلہ ٹکڑے کیا جا رہے ہیں ایسی حالت میں تمام مسلم ممالک پر جہاد فرض ہو چکا ہے اور اس میں سب سے زیادہ حق اس اسلامی سٹیٹ کا پاکستان کا ہے لہٰذا شریف تقاضوں کے مطابق حکومت وقت پاک فوج کو برما کی طرف روانہ کرے یہ وہ شریف صدا ہے جس کا تقاضہ ہم سے قرآن بھی کر رہا ہے سنت رسول اللہ السلام بھی کر رہی ہے اور چاروں فقہ کے آئمہ کی فقہ کا بھی یہی نکتہ نظر ہے موسیقی